سبگفگین کو اسد شرازی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا اس کے ذہن میں مختلف اندیشیں ابر رہے تھے مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے کاثر تھا پھر آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیا گیا ہے وہ یقیناً اسد شرازی کے کسی راز سے باخبر ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کر دیا گیا تھا سبگفگین اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے ہوئے زیر خات سو گئی تھی پھر بھی اس نے جاتے جاتے اسد شرازی کی پور اسرار شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا سبگفگین اسد شرازی کے نظریات سے تو واقف نہیں ہو سکا تھا لیکن ناہید کی چند محبہم باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ مالدار تاجر اور وزیر مملکت اس کا دوست نہیں ہو سکتا پھر ارمگانہ کا رشتہ قبول نہ کرنے کے بعد تو اسد شرازی سے کسی نیکی کی توقع رکھنا دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی نتیجہ تن سبگفگین نے اسد شرازی کے یہاں آنا جانا ترک کر دیا کبھی کبھی دربار میں ملاقات ہوتی تو وہ مسلحت ان اسے سلام کر لیتا سبگفگین بظاہر اسد شرازی کی دشمنی مول لینا نہیں شاہتا تھا ناہید کے لیے سبگفگین کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا اس لیے وہ کبھی کبھی مقتول کنیز کی قبر پر چلا جاتا اور فاتح خانی کرتا ہے خدا ہے سانے بے قرار کو سکون دے اور مرنے والی کے گناہوں کو بخش دے اس مسلوم عورت نے مجھے ایک فتنے سے بچانے کی خوشش کی تھی تو اسے اس کی جیسا تھے یہ تیرا حکیر و آجز بندہ سبگفگین اس سلسلے میں بہت مجبور ہے کاش میں ناہید کی کوئی مدد کر سکتا اور اسے اسد شرازی کے نظر نہ آنے والے مسالم سے محفوظ رکھ سکتا ناہید کے انتقال کے بعد ایک رات سبگفگین نے سید امیر علی شاہ مجزوب کو خواب میں دیکھا سید بہت زیادہ برہم نظر آ رہے تھے سبگفگین تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور زندگی کے ناہموار راستوں پر پاگلوں کی طرح دھوڑ رہا ہے کسی دن ایسی ٹھوکر کھا کر گرے گا کہ پھر دوبارہ نہیں ہٹ سکے گا یہاں کوئی تیرا دوست نہیں ہے اگر اللہ اس ایرانی کنیز اس کے دل میں اپنا خوف نہ ڈال دیتا تو اب تک تیرا کام تمام ہو چکا ہوتا سبگفگین کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اندر کے بتوں سے سید کی کیا مراد ہے یہ اندر کے بت انسان کی نفسانی خواہشات ہیں سبگفگین نے سوچا وہ خود بھی اسد شرازی کی خوش آمدانہ باتوں اور ارمگانہ کی حسن کے دام میں گرفتار ہوتے ہوتے بچا تھا سبگفگین بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا پھر اس نے نصف شب کے بعد وضوع کیا اور فجر کی نماز تک اپنے رب کے حضور رہا اور مسلسل دعا کرتا رہا اے بے پناہ اللہ زوال قدرت و قوت کے مالک اپنے اس حقیر و ناتوام بندے سبگفگین کی رہنمائی اور مدد فرما اگر تُو نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سایہ کرم سے دور کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کی تنبیح کے بعد سبگفگین اصد شرازی کی پر اصرار شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اصد شرازی ایک باعثر انسان تھا اس نے اپنے چہرے پر کئی نکاب ڈال رکھے تھے اس لیے سبگفگین کی ساری کوششیں رائے گاں گئی تھیں دوسری طرف اصد شرازی بھی سبگفگین کی طرف سے گافل نہیں تھا اس نے امیر علی پوتگین کے غلام کو زلیل و رسوہ کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تراشا اور پھر ایک دن گزنی کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا حضرت شرازی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر علی پوتگین سے فریاد کرتے ہوئے کہا آپ کی غلام سبگفگین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے میری عزت کے پیرہن پر گناہ کی سیاہی مل دی اور اب وہ اپنے وعدے سے انحراف کر رہا ہے امیر ایک مسلم دوشیزہ کے ساتھ انصاف کیجئے اس مقدمے کے پیش ہوتے ہی امیر علی پوتگین کے عطالت میں زلزلہ سا گیا تو نے میرے اعتبار کا خون کر دیا سبگفگین شدت جذبات سے امیر کی آواز لرس رہی تھی خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رکھے امیر جب میں آپ کے اعتبار کا قاتل کہلاؤں سبگفگین بھری عطالت میں رونے لگا میں اس دوشیزہ کو جانتا تک نہیں ایک حیادار خاتون گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت تک اسی وقت آتی ہے جب ظلم کی خونخار موجیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں امیر علی پوتگین کہرناک لہجے میں بول رہا تھا بے شک تو مجھے اپنے فرزند ابو اسحاق کی طرح محبوب ہے مگر خدا واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا اس دریدہ دہن عورت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا تھا ثبوتگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا جواب میں اسد چرازی کی پانچ کنیزوں نے روشن آرہ کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا امیر ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرہ سے کیا وعدہ کیا تھا مگر ہماری آنکھوں نے یہ منظر بارہا دیکھا ہے کہ ثبوتگین ہمارے آقا کے یہاں صرف روشن آرہ سے ملنے آتا تھا پورے دربار میں سناٹا چھا گیا اور ثبوتگین کے چہرے سے وحشت برسنے لگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں اسد چرازی کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے اس واقعے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں ثبوتگین کے خاطر مدارات محض اس لیے کرتا تھا کہ وہ امیر کی پسندیدہ شخصیت ہے اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں اگرچہ میری کنیزیں روشن آرہ کے حق میں گواہیاں پیش کر رہی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر ثبوتگین کو بے گناہ تصور کرتا ہوں میری نظر میں وہ ایک با کردار نوجوان ہے میں کسی بھی حال میں اس شخص سے اتنی رقیق حرکت کی توقع نہیں کر سکتا اصل چرازی کا بیان عجیب و غریب تھا عدالت میں موجود کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر مملکت اس قدر گہری چال چلے گا ایک طرف اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ ثبوتگین کے لباس پر گناہوں کی کیچڑ مل دیں اور دوسری طرف خود گواہی دی کہ ثبوتگین بے قصور ہے دراصل اصل چرازی ثبوتگین سے خائف رہتا تھا کہ کہیں وہ ارمگانہ کی شادی کے منصوبے کو امیرل پوتگین کے سامنے ظاہر نہ کر دے اس لیے مجبوراً اس نے بھری عطالت کے سامنے ثبوتگین کی معصومیت پر اپنی شہادت پیش کی بیسے اصل چرازی جانتا تھا کہ اس بار ثبوتگین اس کے بچھائے ہوئے چال میں آندے مون گھرے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک زلیل و خار قیدی بن جائے گا ثبوتگین حیران و پریشان کھڑا تھا کبھی وہ اصل چرازی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری ہمدردی کے چذبات تھے اور کبھی ان کنیزوں کی طرف دیکھتا جو اپنے آقا کے بیان کی نفی کر رہی تھی اصل چرازی خاموش ہوا تو میرے پوتگین اپنے غلام سبکت گین سے مخاطب ہوا ہم تجھے صرف ایک رات کی محلت دیتے ہیں کہ تُو اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرسکے اگر تُو نے جھیلا بازی اور جھوٹے انسانوں کی طرح اس مظلوم عورت روسن آرہ کو پہچاننے سے انکار کیا تو کل ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو کسی بھی صورت تجھے پسند نہیں آئے گا بہتر یہی ہے کہ تُو اعلیٰ ظرف لوگوں کی معنی اپنی اس لگزش کو تسلیم کر لے اور اس عورت کو اس کا حق دے دے جو تیری جذباتی وحشت کا شکار ہوئی ہے سبکت گین رات بھر سو نہ سکا اس کا نرمہ گداز بستر آتشی کانٹوں میں تبدیل ہو گیا تھا پھر صبح کے قریب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو سبکت گین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا سید میں بے کسور ہوں سبکت گین امیر علی شاہ کی قتموں سے لپٹ کر رونے لگا اٹھ فرزند امیر علی شاہ نے سبکت گین کے دونوں بازو کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے یہ بہت چھوٹے چھوٹے بوت ہیں جو تیرا راستہ رو کے کھڑے ہیں انہیں پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دے ابھی تو تجھے بڑے بوتوں کا سامنا کرنا ہے پریشان نہ ہو کل وہ فریبکار عورت تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی بے ججے کلپ و تگین کی عطالت میں داخل ہو اور گردن اٹھا کر بات کر سبکت گین کی آنکھ کھلی تو وہ بستر کی بچائے فرش پر لیٹا ہوا تھا سید کی باتوں سے اس کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا تھا مگر پھر بھی ایک بے یقینی کی کیفیت اسے پریشان کر رہی تھی کہ یہ ایک خواب ہے اور خواب بے حقیقت بھی ہوتے ہیں گرز اسی کشم کشمی سبکت گین نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے خالق کے حضور سر جکائے آفیت کی دعائیں مانگتا رہا دوسرے دن عدالت آراستہ ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا امیر میں ایک بار پھر اس عورت کی زبانی اپنے گناہ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں حاضرین سبکت گین کی اس جرت پر حیران رہ گئے کل جو شخص مجرموں کی طرح سر جکائے کھڑا تھا آج اس کے چہرے پر تمانیت اور سکون کی گہری جھلک موجود تھی جیسے وہ یک سر بے گناہ ہو اور کنیز روشن آرا نے کستن اس پر تحمت لگائی ہو روشن آرا ایک بار پھر امیرل پوتگین کے سامنے آئی مگر جیسے ہی اس نے سبکت گین کی طرف دیکھا وہ شدت خوف سے کامتنے لگی امیر یہ شخص بے قصور ہے روشن آرا نے لرستی آواز میں کہا عدالت پر موت کا ساسن ناٹھا چھا گیا اور اسد شرازی کا چہرہ دعا نصر آنے لگا امیر حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں سبکت گین کی محبت میں مبتلا ہوں مگر اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی پھر میرے دل نے مجھے گناہ کا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح سبکت گین کو حاصل کرلوں یا الزام تراشی کر کے اپنی ناکام محبت کا انتقام لے لوں اس میں کسی کا قصور نہیں ہے بس ایک میں ہی گناہگار ہوں امیر جو چاہیں مجھے سزا دیں اسد شرازی نے اتمنان کا سانس دیا روشن آرہ نے اسے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا تھا مگر اسد شرازی کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ روشن آرہ نے اپنا بیان کیوں بدل دیا امیر البوتگین کا ادا سہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور وہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر مسند انصاف پر کھڑا ہو گیا کنیز روشن آرہ کو اس تحمد تراشی پر تاسیانوں کی سزا سنائی گئی مگر سبکت گین نے درمیان میں متاخلت کرتے ہوئی کہا امیر یہ کمزور عورت ہے جو اپنے جذبات سے مقلوب ہو گئی تھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں میں اسے معاف کرتا ہوں براہ کرم آپ بھی معاف کر دیں امیر البوتگین اپنے غلام کی اس عالی ظرفی سے بہت متاثر ہوا سبکت گین تو نے میرے اعتبار کی آبرو رکھ لی ہے امیر بھری عدالت میں سبکت گین کو گلے لگا کر رونے لگا میں کس لائک ہوں امیر سبکت گین کی آنکھیں بھی عشقوں سے لپریز تھی یہ تو میرے خدا کا کرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اصل شرازی اپنی کنیز روشن آرہا پر بہت برہم نظر آ رہا تھا مگر روشن آرہا نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مضبور تھی میرے قریب ایک بڑا شخص بے نیام شمشیر لیے کھڑا تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے سبکت گین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شہرہ کاٹ دوں گا مگر میں نے کسی ایسے بڑے شخص کو نہیں دیکھا اصل شرازی یکا یک پریشان نصر آ رہا تھا یہ ازدان کی قسم وہ رات بھر میرے کمرے میں رہا روشن آرہا کا پورا جسم ابھی بھی خوف سے کام پر رہا تھا پھر وہ میرے ساتھ عدالت تک چلایا مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نہیں رکا اور کسی پہردار نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ بے نیام شمشیر لے کر عدالت کیوں جا رہا ہے اصل شرازی نے اپنی کنیز روشن آرہا کے بیان کرتا واقعے کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحوں کے لئے اس کے تصور میں سید امیر علی شاہ مرسوب کا فرضی چہرہ ابر آیا شاید یہ مذہبی دیوانہ ہی اپنی شعب دوازیوں سے سبکت گین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کب تک لا سوال آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کی قسم میں اسد شرازی ہوں اس غلامزاد کو معاف نہیں کروں گا سبکت گین روشن آرہ کے طرح سے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی خالش تھی اور یہی خالش اسے جنگل جنگل لیے پھرتی تھی وہ اپنا بیشتر وقت سیرو شکار میں گزارتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس شر رہی ہے سبکت گین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا اس تاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آسکی مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دھور تک نہ دھوڑ سکا سبکت گین نے اسے پکڑ دیا اور محل کی طرف روانہ ہوا دو تین فرسنگ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اچانک سبکت گین نے پلٹ کر دیکھا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی سبکت گین نے گھوڑے کی لگا میں کھینچ لیں ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح چلک رہا تھا کہ سبکت گین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے بچے کو چھوڑ دیا پھر سبکت گین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکت گین کی طرف دیکھ رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر سبکت گین کے جسم کا روان روان بھی کھڑا ہو گیا پھر ہرنی چلی گئی اسی رات سبکت گین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرونے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے سبکت گین تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا انقریب تجھ پر آسمان اس رحم و کرم کی بارش ہوگی سبکت گین کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زاروں کتا رونے لگا ایک جانور پر رحم کھانے کے پدلے میں اسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی زیارت کا وہ احساس جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑکتا رہتا ہے اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبکت گین کا پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا اسد شرازی نے یہ خبر سنی تو اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ گیا باپ کے اشارے پر ارمگانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکت گین سے ملی اور اسے نیا اہدہ و مرصب حاصل کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے بولی سبکت گین میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو میرا دل پتھر کا ہے ارمگانہ سبکت گین نے اسی بیروخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندہ ہوں اور ایک اندے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبکت گین ارمگانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلے گئی حسد شرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے ہوئے دیکھا وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکت گین کا زائشہ بنانے لگا پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا ستارے اس غلامزادے کے حق میں نہیں مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے آخر کیوں ارمگانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلامزادے کی مدد کر رہا ہے عالم تیش میں اسد شرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا پھر میں دیکھوں گا اس کی مدد کون کرے گا ادھر اسد شرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ کی قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبکت گین کی شادی ہو گئی اس خبر کو سن کر ارمگانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کر دی رہی پھر اسد شرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمنے سے باہر نکلی بے حیاباب نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نائے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا اس دوران اسد شرازی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجزوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اس خبر نے اسد شرازی کو بدحواس کر دیا تھا مجبوراً اس نے امیر علی شاہ کا تعاقب چھوڑ دیا اور سبقت گین کے خلاف سازشوں کے نائے جال بھنے لگا وقت آہستہ آہستہ گزر گیا پھر ایک رات سبقت گین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتشتان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بیشمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آگئی آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کے ولادت کی خوش خبری سنائی سبقت گین اس خبر کو سن کر خوشی سے وارفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انام دی دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی سبقت گین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا محمود غزنوی 357 حجری میں آشورہ کی رات کو پیدا ہوا یہ ایک بابرکت رات تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں سے مختلف نظر آتا تھا سبقت گین نے گوھر سے اپنے بچے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا کے تمام ہنگاموں سے بینیاز نظر آ رہا تھا سبقت گین بہت دیر تک محمود کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا پھر اسے یکہ یک محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹے کی پہشانی سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی ہے سبقت گین نے اپنے اس احساس کو ایک باپ کی بے پناہ محبت پر محمول کیا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کی شکل میں اس قسم کی نشانیاں تلاش کرتا ہے مگر جب اس کی آقا میرل پوتگین نے محمود کو دیکھا تو اس کی زبان سے بھی بے اختیار اسی قسم کی الفاظ ادا ہوئے سبقت گین تجھے بیٹا مبارک ہو ایک ایسا بیٹا جس کے چہرے سے جاہو جلال روشنی پھوٹ رہی ہے امیر یہ آپ کی شفقت اور انائت ہے کہ میری طرح میرے بیٹے کو بھی محبت کے لائق سمجھتے ہیں سبقت گین نے اپنے آقا کی مبارک بات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا نہیں سبقت گین یہ کو رسم مبارک بات نہیں امیرل پوتگین نے پور اثر لہجے میں کہا وہ مسلسل محمود کے چہرے کو دیکھ رہا تھا انسان کتنا ہی کم نظر کیوں نہ ہو مگر ایک نایاب ہیرے کی چمک اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتی ہے مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی ایک ہیرہ ہے پتھر نہیں اگر دست قدرت نے اسے تراش دیا تو تو بھی اس کی آب و تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا بیٹے کی پیدائش کے بعد سبقت گین نے سید امیرلی شاہ سے ملنا چاہا بہت شکن محمود غزنوی سیریز کا سلسلہ جاری ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ امیرلی شاہ نے سبقت گین کو ملنے سے منع کیوں کر دیا اور سبقت گین کے بیٹے محمود کے حوالے سے کیا کہا اور سبقت گین کو کس سے ملنے کے لیے کہا گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا وما علینا اللہ البلاق المبین